محبت میں اتنی طاقت ہے اگر یہ حسین سے ہو جائے تو بندے کو اور بنا دیتی ہے اور اگر یزید سے ہو جائے تو بندے کو شمر بنا دیتی ہے یہ نہیں کہ صرف آپ علی ابن ابی طالب سے محبت کرتے ہیں یہ بھی دنیا کا ماجرہ بڑا عجیب ہیں ایک طرف علی اسے محبت کرنے والے دوسری طرف جس نے علی کو برا بلا کہا اس سے محبت کرنے والے بھی ہیں یہ محبت کے سمندر میں آپ مچھلیوں کو نکال نہیں سکتے دیکھئے نا ایک مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھاتی ہے اسی عالم میں کچھ حیوان سبزے کو کھاتے ہیں اور کچھ ایسے حیوان ہیں جو ان حیوانوں کو کھاتے ہیں اللہ آپ کو کیا دکھا رہا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم سب کو بولیں کہ ان کے دل میں عشق علی ابن ابی طالب آ جائے نہیں یہ ہر انسان کے مزاج اور اس کے پسند ہے کہ وہ کس سے عشق کرتا ہے کس سے عشق نہیں کرتا اللہ دشمن عشق نہیں ہے دشمن محبت نہیں ہے وہ کہتا ہے محبت کر پر آقلانہ محبت کر جاہلانہ محبت نہ کر میری دربار میں محبت کی بڑی قیمت ہے لیکن جب قیامت میں تو آئے میں تجھ سے پوچھوں تو نے کس سے محبت کی تیرے پاس جواب جواب عقل ہونا چاہیے تو نے کس کو سجدہ کیا جواب جواب عقل ہونا چاہیے تب ہی کہا کہ اصول دین میں تقلید حرام ہے اصول دین میں تحقیق واجب ہے وہ قیامت کے دن اس پہ خوش نہیں ہوگا کہ تم نے اللہ کو سجدہ کیا ہے وہ اس پہ خوش نہیں ہوگا تم نے محمد کا کلمہ پڑھا ہے وہ اس پہ خوش نہیں ہوگا تم نے علی کی ولایت کے قرار کیا ہے وہ سوال یہ کرے گا اگر مجھے سجدہ کیا تھا تو کیوں کیا تھا بندہ تو بولے پروردگارہ تجھے تو خوش ہونا چاہیے میں نے تجھے سجدہ کیا ہے کہا نہیں تیرے سجدے تقلیدی تھے تحقیقی نہیں تھے اگر تو یہ جواب دے کہ خدا یا میں نے تجھے سجدہ اس لیے کیا کیونکہ میرا باپ تجھے سجدہ کرتا تھا میرا دادا تجھے سجدہ کرتا تھا میں پاکستان میں پیدا ہوا تھا ایک مسلم کنٹری میں پیدا ہوا تھا سارے مسلمان تھے میں نے دیکھ کے تجھے سجدے کرنا شروع کر دیئے پھر خدا کہے گا جب میں نے ہندوستان کے کسی ہندو سے پوچھا تو نے بدھ کو سجدہ کیوں کی اس کا جواب بھی وہی تھا جدیہ جواب تھا اس نے نہیں کہا ہندو سسائیگی میں پیدا ہوا تھا ہندو محلے میں پیدا ہوا تھا سجدوں کی قیمت تو نہیں دیکھتا یہ دیکھتا ہوں سجدہ کرنے والا کون ہے اور مجھے کیوں سجدہ کر رہا ہے اور یہی انتہائے معرفت علی تھی کہ خواہ پروردگارہ علی نے نہ جہنم کے در سے تجھے سجدہ کیا ہے نہ جنت کی لالت میں سجدہ کیا ہے تجھے سجدہ سیری یہ کیا کیونکہ تجھے علی نے لائق سجدہ پایا ہے یہ جواب جوابِ عقل آئے جوابِ نقل نہیں آئے کئی ایسے مولوی اور مفتی ہوں گے جو جنت کی لالچ میں عبادت کر رہے ہوں گے اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو جہنم کے خوف سے اللہ کو سجدہ کرتے ہوں گے لیکن کہا کہ اے خدایہ حقیقت میں تجھے سجدہ اس لیے ہے کیونکہ تُو لائقِ سجدہ ہے تو محبت اگر آقلانہ ہے تو قیمت ہے اگر جاہلانہ ہے اگر حباب و حوص کی بنیاد پر آئے اگر مال و دولت کی بنیاد پر آئے اگر شہوت کی بنیاد پر آئے اگر رشتے داریوں کی بنیاد پر آئے تو اس محبت کی کوئی قیمت نہیں ہے قیمت اب آئے جب تُو غیر سے بھی محبت کرے نہ ناتا ہو نہ رشتہ ہو پر محبت کرے حق کی خاطر جی در حق او در مالا جی در حق او در مالا جی در مالا او در حق